اس پنجابی سنگر نے تو ریحانہ امریکی سنگر کے تو بتیں موردی ہیں یقین کریں انبانی خاندان کی بزاتے خود ان کی وائف اور بیٹا منتے کریں کہ پلیز بیس دیس منٹ اور اور سنگنگ کریں ذرا سما کے نئے ساتھ ہو انتہائی میٹی لذیذ سرولی آواز کے مالک یہ سنگر صرف انڈیا نہیں پاکستان منگلہ دیش نہیں پوری تنی میں مشہور ہیں تل مخ لیتے ہیں ان کی آواز میں ایک دم میں جب یہ سنگنگ کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے شارو خان سلمان خان جیسے لوگ بھی جو کہ سلامی پیش کر ذرا دیکھیں کیسے شارو خان اور سلمان خان جھوم رہے ہیں پورا حال جہاں پینگ انگلیش کا مطلب انگریز لوگ اور باقی جتنے آوٹ آف کنٹیز سے آئے ہوئے تھے مہمان سب جھومنے لگتے ہیں نہ کوئی مزا کرا دیا یعنی کہ دو تین دن جنہوں نے ابھی تک ریحانہ کا امریکی جو سنگر ہے اس کے بلڈ لگائے ہوئے تھے اس نے جس دو سے تین منٹ جو پہلے سمات اس نے پڑے ہی تھے سنگنگ کے جو چند اکور اسی دوران اس نے پایا پلٹ کر رکھ اور انتہا اتنی کر دی کہ دو تین دفعہ اس نے سٹاپ کر کے جانے کی کوشش کی کہ بس ہوگی آگے سے امبانی کا بیٹانانت امبانی میں منتے گئے کہ پلیز بھائی تو بیس منٹ اور پڑھ لیں اور آگے سے ان کا عالی ظرف دیکھ انہوں نے کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بیس منٹ کیوں میں تیس منٹ پڑھوں گا اور امبانی خاندان کی شادی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے جو کہ لاس نائٹ آخری نائٹ تھی ان کے پروگرام کی یہاں پہ بہت سارے سنگر حاضرات اور تمام بڑی بڑی شخصیات نے اختتام وہی پہ گیا اور اختتام پارٹی میں جو سنگنگ کرنے والے تھے جنہوں نے مطلب سب اپنے مداہوں کو دل کو خوش کر دیا وہ یہی پنجابی سنگر تھی آپ نام تو ہو جانتے ہوں گے نام میں نہیں بتاؤں گا آپ کو خود کو بتاؤنا چاہیے اور آپ نے مجھے کمیٹ میں بتانے اس کا نام کیا ہے کیونکہ مجھے بزاتے خود بھی نام نہیں آتا آتا ہے بٹا بتائیں کیا نام ہے صحیح میں اسی طرح مختلف شخصیات آئی تھی بہت زیادہ جو بزنس مین ہیں سنگر ہیں اس کے علاوہ مختلف لیٹ فارم پر کام کرنے والے تمام دنیا سے بڑی اور چھوٹی تمام شخصیات آئی تھی جس میں لاکھوں ڈالرز خرچ کے گئے تھے انبانی کے طرف سے مختلف ان کو اپنے انہوں نے جنگلات دیکھا ہے جہاں ان کا سبیشل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے دنیا کا سب سے بڑا زو بھی انہوں نے بنائے ہوئے اس کے لیے اور جانور کے لیے سب سے بڑا ہسپٹل بھی انہیں کے پاس ہے انہوں نے تمام بل گیٹ سے لے کر مارک گر برگ اور دیگر ایلو اینویز لے کر تمام جتنی بڑی شخصیات ان کو انہوں نے اپنے وہ فارم بھی دیکھا ہے جہاں انہوں نے کام کیا ہوئے اور اس کے علاوہ اپنی فیقیوں میں انہوں نے چیک کروائیں جہاں انہوں نے نیسٹ جو ان کا پلان ہے بزنس کا انہوں نے انویسٹ کرنا ہے شادی بھائیں پہ انہوں نے اتنے بڑے لوگوں کو بلوا کے کوئی ایسا کارنامہ ہے ایسا نہیں گیا بلکہ ان کے ساتھ انہوں نے اتنا انویسٹ ہونا ہی زیادہ یہ پروفٹ بھی لیں گے کیونکہ یہ بڑی شخصیات ہمیشہ بڑی شخصیات کو ایک مفاد کیلئے بلاتے ہیں سیم اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہوئے تو جہاں سٹارٹ سے بات کی تھی سنگر سے اور لاسٹا کے مطلب تک بات کی تھی امید آپ کو سمجھا جائی آگئی ہوگی کیونکہ یہ بات بہت منی قیمتی ذریعہ سے کی ہے کیونکہ ایسا ہی ہے آپ بیشک مختلف ذریعہ سے پتہ کر لیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ